موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدی جی آیا نو یہ نہ سوچئے گا کسی نے سر پھاڑا اس کا ایکچلی بال یہاں سے چپکے ہوئے تھے تو میں نے اس کو ایسے بان دیا تاکہ جو ہے مجھے آگے سے اتنا بھی آج ٹائم نہیں تھا کہ میں جو ہے وہ شیمپو کر لیوں اپنے بالوں کو تو آگے سے تھوڑی سے ذرا آئلی ہو رہے تھے اچھا جی اب ہم جو آج آپ میری خوشی سے انتازہ لگا سکتے ہیں کہ گھڑی آن پہنچیے دعاوں کی ساتھ کی اللہ پاک نے مجھے پھر اس مہینے توفیق دی مجھے محلت دی اور کہ میں آپ لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ المائٹی کے ساتھ کنیکٹ ہو سکوں اور آپ اس ٹائم کو اویل کر سکیں اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے حالانکہ جب میں نے ہورسکوپ پہ کام کیا اید والا ہفتہ تھا ذرا ہماری تھوڑی مس مانجمنٹ ری تاریخوں کی میں سمجھی یا دس اپریل ہے یا الیونت اپریل ہے تو میں نے کہا یہ تو اید کے ڈیزی بنتے ہیں لیکن آج جب میں نے آپ سے اس دن میں نے کہا تھا کہ سسپنس ہے ابھی ڈیٹ مجھے نہیں پتا تو ہورسکوپ میں آپ یہ میری بات بار بار آپ کو سنائی دے گی لیکن اس سے پہلے ہی کیونکہ آپ کو دعاوں کی ویڈیو آ جائے گی تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ میرے سے تھوڑی سی کو اندازہ ہوتا ہے یا یہ دن ہو سکتا ہے یا یہ دن ہو سکتا ہے لیکن وہ دن ہے نائنٹھ آف اپریل پاکستان میں تو فور شور ابھی رمضان اینڈ نہیں ہوگا اور ہوفلی کوئی تاک رات بھی ہو سکتی ہے تو یہ تو بڑی گولڈن آپرچونٹی ہمارے لیے آنے والی ہے دعاوں کی ساتھ والی جو ہے کیونکہ انپریڈکٹبل ہوتی ہیں رمضان کی ڈیٹس جو ہوتی ہیں تو میں بھی کیونکہ شور ہو کے نہیں کہہ سکتی آپ لوگوں کو یہ تو ہمارا طریقہ پتا ہے کہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں پاکستان کا مقامی وقت جو ہے اس کو آپ نے اپنے اپنے ٹائم زون پر ٹرانسفر کرنا ہے جہاں جہاں میرا کوئی پردیس میں میرا بہن بھائی ہے دیس والوں کو تو ٹائم زون کو بودھری نہیں کرنا آپ کو گوگل آنٹی سارا کچھ بتا دے گی آپ صرف ڈالو گے وہ آپ کو پوری انفرمیشن دے دے گی تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں اس ٹائم زون کو ٹرانسفر کیجئے اور فیض یاب ہوئی ہے مستفید ہوئی ہے اس دو گھنٹے کی جو سات اللہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے میں آپ لوگوں کو نئے جوائن کرنے والوں کو صرف سائنس ہمیشہ ایکسپلین کرنی پڑتی ہے جو پرانے ہیں وہ تھوڑی وڈیو آگے کر دیں جو نئے جوائن کرنے والے ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گی کہ جب چاند ہر ففٹی ٹو آورز کے بعد اپنی جگہ چینج کر لیتا ہے جب یہ پورا جرنی کمپلیٹ کرتا ہوا برج ٹورس میں آتا ہے سور کے اندر وہاں اس کو ایکزولٹیشن کا اس کا پروسس شروع ہو جاتا ہے وہ جو ٹو آورز کی ساتھ ہے جس میں اس کی پیمپرنگ چل رہی ہوتی ہے چاند میں بچوں والی بات تمہیں سمجھاؤں گی مینی پیڈی ہو رہا ہوتا ہے اچھا سا فیشل ہو رہا ہوتا ہے چاند کی کلینزنگ ہو رہی ہوتی ہے سارے داگ دھبوں کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے جیسے آپ کی گاڑی کی اوور آلنگ ہوتی ہے یا آپ سیلون سے بیوٹیفل ہو کے نکلتے ہیں یا ورکشاپ سے آپ کی گاڑی چمچماتی بھی نکلتی ہے اسی طرح چاند برج ٹورس سے ایکزولٹیشن کے پروسس کے بعد ایک چمکدار ہو کے بہار آتا ہے فل انرڈی کے ساتھ جو ہے تو چاند کا یہ جو ایکزولٹیشن کا پروسس ہے اس کو میں کہتی ہوں دعاوں کی قبولیت کی ساتھ جو ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ میں مسکائٹ نہیں کرنا چاہتی میں اگر سائنس کا دعویٰ کرتی ہوں اس علم کو علم کہتی ہوں تو مجھے آپ کو دلیل دینی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمیں کوئی بیوکوف نہیں بناتا وہ دلیل کے ساتھ آپ سے بات کر رہے ہیں تو جو ہے کیونکہ باقی ستاروں میں یہ سچی بات ہے آپ کا وقت سایا بلکل نہیں کرتی ہوں کیونکہ میں وہ زبان نہیں سمجھا سکتی بہرحال آپ لوگوں کی طرف سے میں مبارک بات کی بھی مستحق ہوں اس بار دو ہزار چوبیس میں بھی میرے رب نے میرا نائنٹی نائن پرسن پیشکوئیوں کا ریکارڈ پورا کر دیا میرے رب نے میری عزت رکھ لی اب آگے میجر پیشکوئی پاکستان کی اس کی بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم جلدی ایک نئی ویڈیو پر کام کریں گے لیکن آپ لوگوں کی دعاوں سے میں اس بار بھی سرکرو ہوئی ہوں کہ جو بہت مشکل ہوتا ہے میرے ساتھ بہت سارے اسٹرولوجز بیٹ کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں کچھ کہتے تھے الیکشن ہو گا ہی نہیں اور خیر وہ اس کے میں الگ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کام ضرور کروں گی تو یہ جو ہے اس بار بھی رب نے مجھے سرکرو کیا آپ بالکل گوگل پر ڈالیے سامیہ خانز پرڈکشنز تو وہ نکل آئیں گی اب دعاوں پہ جو کہانی ہے دیکھیں آپ نے بزرگوں سے بھی سنیا ہے نانیوں دادیوں سے مجھ سے اچھی بات نکالو کوئی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی یہ ساتے دن میں بارہ گھنٹوں میں چار بار گزرتی ہیں چوبیس گھنٹوں میں آٹھ بار گزرتی ہیں میں آپ کو وہ بھی گائیڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ بتانا کیونکہ مشکل ہوتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو سات والا ٹائم ہے میں آپ سے شیئر کروں گی پاکستان کا مقامی وقت آپ نے اس کو اپنے اپنے ٹائم زون پہ ٹرانسفر کر لینا ہے اور پھر جب آپ درخواست صرف یہ جب اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گی یا سجدے میں جاؤ گے میرا نام نہیں بھولیں گے یہ ایک وعدہ چھوٹا سوال مجھ آپ لوگوں سے کچھ ہی نہیں چاہیے دعا چاہیے اس کے بدلے آپ کہیں میں سارا دن یہاں بیٹھ کے کام کروں میں بیٹھنے کو تیہار ہوں کیونکہ شاید بونس پہ زندگی ہے کب یہاں سے بوریا بستر ریپ اپ ہو جائے اگلے جہان کی اب بہت فکر رہتی ہے اب سچ مچ بہت فکر رہتی ہے تو جی بات کرتے ہیں جو ہے اس کے اوپر جو ہے اور میں اپنی دعا بھی بتا دوں آپ لوگوں نے کہنا ہے اس کے دونوں جہان آسان کر دیں یہ والا بھی آسان کر دیں ریٹائرمنٹ میں بھی اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے اور اگلے میں تو مجھے پلیز کوئی پرنسس بنا دیں کیونکہ میں نے دنیا بہت مشکل دیکھی ہے تو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ اگلے جہان میں اس کو کوئی پرنسس بنا دیجئے گا اب ہم آتے ہیں جی دعاوں کی ساتھ کی طرف نائنٹ آف ایپریل اور پاکستان میں بلکل مجھے فرشور رمضان ہمارا بھی ختم نہیں ہوگا اور بڑا پیارا ٹائم ہے سات بچ کے پینتیس منٹ آل موسٹ عشاء کے قریب ہیں تو جو ہے پاکستان میں جو ہے سات بچ کے تھرٹی فائف منٹ اس کو ایسے بھی ہم پڑھ دیں انگلیش میں بھی تھرٹی فائف پاسٹ سیون ان دی ایوننگ پی ایم ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے کہیں لکھ لینا ہے ایک بار یہ اور ریپیٹ کر دو شام کو سات بچ کے تھرٹی فائف منٹ جو ہے اس پہ شروع ہو جائے گا اور ختم ہوگا یہ رات کو نو بچ کے بارہ منٹ پہ ٹویلو پاسٹ نائن پی ایم پہ یہ ختم ہو جائے گا تو اسی میں عشاء کو پلان کیجئے اور جو مانگ رہا ہے مانگ لیجئے جلد جلدی افطاری کے کام جو میرے پاکستان میں بہن بھائی ہیں ڈن کر کے اب جو بھائی ہیں وہ تو مسجد میں جا کے بھی مانگ سکتے ہیں جو خواتین ہیں میں تو بلکل حق میں نہیں ہوں میں تو گھروں پہ جتنا آپ پروٹیکٹڈ ہیں دعا مانگیے رب سے رب سے تو کہیں بھی بھی کنیکٹ ہوا جا سکتا ہے جب کہا گیا رب شہرک کے پاس ہے تو میں تو خیر کیا کہوں لیکن ہر ایک اپنا ایمان ہے دین ہے وہ جس طرح پرفارم کرنا چاہتا ہے اسے آزادی ہونی چاہئے تو پاکستان کا مقامی وقت ہے شام کے سات بچ کے پینتس منٹ پہ شروع ہونے جا رہے نو بچ کے بارہ منٹ پہ ختم ہو جائے گا سیون پاسٹ تھرٹی فائف پی ایم پہ شروع ہو رہے نائن ٹویل فاسٹ نائن پی ایم پہ ختم ہو جائے گا تو پاکستان میں تو یہ عشاء کا وقت ہے اور اپنی دعاوں کو پلان کر لیجئے اور رج کے مانگئے اوپر سے رمضان ہوگا پاکستان میں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ باہر والوں کے لیے بھی شد رمضان ہی ہوگا نائن تھ آف اپریل کیونکہ میرے حساب سے عید یا ٹین تھ اپریل کی بن رہی ہے یا الیون تھ اپریل کی بن رہی ہے یہ سسپنس اکلیر ہو جائے گا اور وہی درخواست ہے کہ آپ نام ہمارا ضرور شامل کریں گے اور میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی وہ سب کچھ نہیں آ رہا جو ہم چاہتے ہیں دیکھیں ایک چیز صرف زندگی میں پریکٹس کرنے شروع کر دیں تھوڑا سا دل کو بڑا کرنا شروع کر دیں لوگوں کو فرگیو کرنا شروع کر دیں خود بخود ایک آسانیہ ہوتی چلی جائیں گی خود بخود زندگی میں آپ کے لیے وہاں سے نہیں اللہ کوئی ریوارڈ دیں گے آپ کو کسی اور شکل میں ریوارڈ دے دیا جائے گا ملے گا ضرور یہ یقین رکھا کریں کہ ریوارڈ آپ کو ملے گا ضرور اور ویسی بھی کہا جاتا ہے کہ اگر رب تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو رب کی مخلوق سے پیار کرو رب کی یونیورس سے پیار کرو اور کائنات کے جب ذرے ذرے کی خیر مانگیں گے نا تو اپنی زندگی میں تو خود ہی خیر آ جائے گی آسان طریق ہے رب کی یونیورس کی دعا مانگیے پہاڑوں کے لیے دریاؤں کے لیے جانوروں کے لیے جو ہے پودوں کے لیے انسان تو پھر دیکھیں کشرف المخلوقات ان کا تو درجہ ہی کچھ اور ہے تو جب اپنا دل بڑا کر کے مانگیں گے یونیورس کی خیر مانگیں گے تو اپنی زندگی میں ستی خیریں ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اللہ پاک آپ کے دونوں جہان آسان کریں یہ جہان تو پلک چھپکنے کا سفر ہے اس دائمی زندگی میں اللہ آپ کے لیے عالی مقام رکھیں عالی ترین جنت الفرطوس کے باغات میں آپ کی سہریں ہو آپ کے پیاروں کی امن ہو آپ کو اپنے پیاروں کی جو ہے ان کی طرف سے آپ کی زندگیوں میں امن ہو جو میری طرف سے آ سکتا تھا مجھے اتنا مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا کیونکہ زیادہ تر میں خود عربی میں دعائیں مانتی ہوں عربی بہت حفظ کرتی ہوں تو اس لیے مجھے اردو میں اللہ سے مانگنے کا فن نہیں آتا تو میں کیونکہ مجھے زیادہ جو بھی جو عربی کی خوبصورت چیزیں وہ میں نے حفظ کی رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی اردو میں ہم کلامی مشکل لگتی ہے وہ کام میں اسی لیے آپ لوگوں کے ذمہ لگاتی ہوں آپ کے ذریعے میری بکشش آسان ہو جائے گی اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں بلکل نہیں بھولئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے صدقہ جاریہ جن کو آپ بھیجیں گے ثواب آپ کو ملے گا تو جو ہے یہ صدقہ جاریہ والا کام بھی جاری رکھی ہے اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں آسانیہ فرمائے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو دیجئے سامیہ خان کو سامیہ خان اللہ ان سے اجازت فی امان اللہ تینک یو